دماغ میں ٹیومر ہے سادہ ٹیومر ہے میرے محترم بھائیو آپ کے جسم میں کوئی بھی ٹیومر بن جائے وہ چاہے ٹیومر ہے چاہے لائپومہ ہے چاہے آپ کے کوئی بھی نڈیول ہے اس کا سب سے بہترین علاج یہ پانچ چیزیں ہیں ادرک لیسن پدینہ ناردانہ یہ برابر مقدار میں لو ادرک لیسن پدینہ ناردانہ واللہ اس کو وحی کے کارڈنگ جانیں گے تو آپ کو بے شمار باتیں اس کے بارے میں ملیں گی دنیا میں خون کو پتلا کرنے کی اس سے اچھی کوئی اور دوائی گلٹیوں کو ختم کرنے کی ٹیومر کو ختم کرنے کی واللہ اس سے اچھی دوائی آپ کے گھر میں ہوئی نہیں سکتی ادرک لیسن پدینہ ناردانہ برابر مقدار میں حسب زیکہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی منا لو یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک ٹیبل سپون صبح دوپہر شام یہ شگر کا بہترین علاج ہے یہ بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے یہ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے یہ گیس کا بہترین علاج ہے یہ سو بیماریوں کا علاج ہے واللہ اللہ تعالی نے اس میں اتنے فائدے رکھے ہیں اتنے فائدے رکھے ہیں واللہ لوگوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب جب سے یہ چٹنی شروع کی الحمدللہ دوائیوں سے جان چھوڑ گئی ایک تو یہ چٹنی استعمال کرو دوسرے نمبر پہ کلونجی اور میتھی دانہ یہ وہ دو دانے ہیں میرے محترم بھائیوں کلونجی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ میتھی میں کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے بز خریدے اور یہ جو کلونجی ہے اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے میرے محترم بھائیوں ایک بار آپ نے اس کی عادت بنا کے دیکھو سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانہ لو جتنے لوگوں کو شگر ہے نوے دن سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانہ اس کو مکس کر لو یہ جس کو ٹیومر ہے صرف پنتالیس دن سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانہ اس کو مکس کرو میرے محترم بھائیوں اس کو پانچ گلاس پانی میں تین چائے کے چمعی ڈالو دو بڑے سائز کے لیمن نے چھوڑو جن کو شگر ہے وہ اس میں گندم اس میں سابت جو اور مرنگا پاورڈر یہ تین چیزیں ایڈ کریں گے جن کو ٹیومر ہے وہ اس میں اور کچھ نہیں ملائیں گے اس کو دو بڑے سائز کے لیمن نے چھوڑو اس کو اتنا پکاؤ کہ پانچ گلاس پانی ساڑھے چار گلاس رہجیں اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال لو پانچ پتے سبز دنیے کے پانچ پتے پدوینے کے ایک انچ کا ٹکڑا درکہ دو سے تین انچ کا کھیرہ چھوٹا چھوٹا کٹ کے یہ اس پانی میں ڈال دو میرے محترم بھائیوں ساری رات اس پانی میں پڑا رہنے دو صبح اس کو سٹین کرو ڈیڑھ گلاس صبح ڈیڑھ دوپہ ڈیڑھ شام کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے یہ پانی اگر یہ تھنڈا لگے اس کو بوڈی ٹیمپریچر پہ گرم بھی کر سکتے ہو اس میں شہد بھی ملایا جا سکتا ہے اس میں زتون کا تیل بھی ملایا جا سکتا ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے یہ لو اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں سلاد کھانے کی عادت ڈالو سلاد کھانے کی عادت ڈالو واللہ یہ سلاد نہیں ہے یہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے آپ کے بدن کا بہترین توفہ ہے سلاد کھانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے میرے محترم بھائیوں آپ جب کسی بھی بڑے ہوتل میں جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیبل پہ کون سی چیز آتی ہے کیوں آتی ہے آنکھیں جب کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو اس کو برین کو اس کی تصویر دیتی ہیں اور برین فوراں اس کے کیمیکل بناتا ہے جیسے اس سلاد آپ کے سامنے آئے گی آٹھ دس چیزوں کی گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاس ٹیماتر بندگوبی سلاد کے پتے لال مولی چکندر سبز دنیا پدینہ جب اتنے رنگ کی سبزیاں آپ کے سامنے ہوں گی برین کتنے کیمیکل پرڈیوز کرے گا اور کھانے سے پہلے جب اتنے رنگ کے کیمیکل یہاں برین پرڈیوز کرے گا بتاؤ آپ کا ڈائجسٹیف سسٹم اچھا ہوگا کے نہیں ہوگا آپ کھانے سے پندرہ منٹ پہلے اور اس پانی پینے کے پندرہ منٹ بعد سلاد کھائیں ادرک لیسن پدینہ ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ صبح بھی دوپیر بھی شام بھی سلاد دو ٹائم کھائیں گے اور چٹنی تین ٹائم لیں گے اور آخری بات رات کو ایک گلاس دودھ لیجئے جس کو یہ بھائی کو ٹیومر ہے میرے محترم بھائیو ایک گلاس گائے کا دودھ لیں گے بہنس کا دودھ نہیں لیں گے کیونکہ گائے کے دودھ میں فیڈ نہیں ہوتی بہنس کے دودھ میں فیڈ ہوتی ہے گائے کا دودھ لو ملائی کے بینا آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچی نہیں آدھی چائے کی چمچ سوم دو سبز علاچی اور دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائے جب دودھ ابال رہے ہو اس میں ایک چھٹکی زافران ڈال دو یہ دودھ میرے محترم بھائیوں تھنڈا کر کے صبح بھی دپہر بھی شام بھی جس بھائی کو یہ ٹیومر ہے اور جس کو شگر ہے وہ صرف ایک ٹائم لے میرے محترم بھائیوں یہ صرف پنتالیس دن لو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی بیماری کا بہترین علاج ہے